موسیقی 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 ہوتی ہے اس کو دور کرنا چاہیے یعنی کہ ان عدویات کے ساتھ ساتھ مسلسل ویٹامن بی بھی ساتھ ساتھ دیتے رہنا چاہیے کیونکہ ویٹامن بی ان کی اصابی کمزوریوں کو دور کرتی ہے اور علاج کے طور پر ساتھ ہومپیتھک کی دعا نقص ومیکہ بہت مفید دعا ہے نقص ومیکہ کو چھوٹی طاقتوں کے اندر دینا چاہیے اور یہ ہمیشہ رات کے ٹائم دینا چاہیے نقص ومیکہ کی علامات کے اندر در خوف اور میدے کی خرابیاں پائی جاتی ہیں اگر ایسی علامات ہو تو نقص ومیکہ کی ایک خوراک رات کو سونے سے پہلے جانی چاہیے کچھ اصابی استعمال کرنی چاہیے اس سے شراب نوشی کی عادت میں بڑی حد تک کمی واقع ہو جاتی ہے اور دوسری جو میڈیسن ہے وہ ہے اگیریکس اگیریکس اگر اصابی کمزوری ہو اور ہاتھوں میں اور ہنٹوں کے اوپر تھرٹرہ واضح طور پر محسوس ہو اس کے ساتھ اس کے اصاب کمزور ہو رہے ہوں تو وہاں پر اگیریکس بہت اچھی میڈیسن ہے اس کو بھی چھوٹی تانکتوں کے اندر مستلسل دینا چاہیے کچھ اصابی متواتر استعمال کرتے رہنے سے بہت فائدہ ثابت ہوتا ہے اور اگلی جو دعائی ہے اس کے اندر وہ ہے کافیا کروڈا یہ دعا ان مریضوں کی ہے جو اپنی زندگی سے بیزار ہو جائیں اور ان کے اندر جھٹکوں کی یعنی کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کو جھٹکے لگتے ہو تو وہاں پہ یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے ان کے اندر نیند کی کمی ہوتی ہے اگر ایسی علامات ہو تو کافیا کروڈا کو تھرٹی کے اندر متواتر کچھ حرصہ تک استعمال کریں اگلی جو اس کے اندر دعا ہے وہ ہے اوپی ایم اوپی ایم جو ہے یہ ہر پندرہ منٹ کے بعد اوپی ایم مسلسل دیتے رہنا چاہیے اس کے اندر نیند کے اندر خراتے آتے ہیں یہ دعا اس وقت تک مسلسل دیتے رہنا چاہیے جب تک کہ شفاہ نہ مل جائے اور اسے آگے جو نیکسٹ میڈیسن ہے وہ ہے ایونہ سٹیوہ ایونہ سٹیوہ کو کیوں کی حالت میں دینا چاہیے یہ اصابی کمزوری کی بہت بڑی دعا ہے اسے نہ صرف اصابی کمزوری دور ہوتی ہے بلکہ اسے جسم کے اندر قوت مدافت بہتر ہوتی ہے جب قوت مدافت بہتر ہوتی ہے تو اس کو اپنی اس بری عادت یعنی میں نوشی سے بھی چھٹکارہ حاصل کرنے میں بڑی قوت ملتی ہے اور وہ اس موزی مرس سے یعنی کہ میں نوشی کی حالت سے باہر آ جاتا ہے اور اس کے اصاب طاقتور ہو جاتے ہیں وہ یہ عادت مکمل طور پر اسے چھوٹ جاتی ہے بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیار رکھئے گا اسی طرح کی انفرمیٹر ویڈیو میں آپ کے لئے بناتا رہوں گا اللہ حافظ